موسیقی 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 اور آنچ کو ہم نے ہلکا رکھ رہا ہے آنچ کو ہم نے تیز نہیں کرنا درمیانی آنچ پہ اس کو ہم نے ہلکے رکھی آہستہ آہستہ اور بڑے پیار سے پکانا ہے تیز آنچ پہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے پیاز دیکھیں ہمارا تھوڑا سا سوتے ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ لازمی کرنا ہے اس کو تھوڑا وایٹی رہنے دینا ہے ہم اس میں ڈالوں کی گوشت گوشت دیکھیں یہ پوٹ کا گوشت ہے اور اس کے میں نے بڑے پیس کٹائے ہیں گوشت آپ نے بڑے پیس کٹانے اس کے چھوٹے پیس نہیں کٹانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ میں اب تقریباً یہ ڈیڑھ کلو گوشت ہے جو میں اس میں ڈالوں گی گوشت کو ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے تھوڑی در گوشت کو پیاس کے ساتھ ہم نے پکانا پھر ہم نے اس کے اندر مسالے ڈالیں گے آنچ ہلکی رکھیں اور ہلکی آنچ میں گوشت کو مسالے کے ساتھ صحیح بن 10 سے 15 منٹ پکھنے دیں اور پھر اس میں نمہ کمرک ہلڈی وغیرہ ہمیں ایڈ کریں گے اور لچسا ندرک وغیرہ اب گوشت کی دیکھیں کسا یہ پیاس کے ساتھ سرائی ہو گیا ہم نے بہت زیادہ اس کی بنائی نہیں کرنی پیاس کے ساتھ اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے اب اس دیکھیں تقریباً دو ٹیبل سپون ہے سرک میرچہ یہ اس کے اندر جائے گی اور یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون ہے نمک یہ اس کے اندر جائے گا اور لچسا ندرک یہ اس کے اندر جائے گی ہمیں اس کو تھوڑا سا خلال ہوگی تو سا مکس ہو جائے بہت زیادہ ہم نے اس کی بنائی نہیں کرنی بس ہم نے اس کے مسالے ڈال کے پرچھ میں ہم نے پاہی آڈ کر دینا ہے چاکہ گوشت کو ہم نے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر مسالے کا اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکھا دھنیا اور سفیت زیڑا جب یہ پکے تیار ہو جائے گا پھر اس میں میں تالو زیڑا ایک کریں گے اب مسالوں کے ساتھ ہلکا سا ہم اس کو بھولنوں ہی زیادہ نہیں ہم نے اس کی بنائی کرنی اور پھر میں اس میں بیٹھ کروں گی پانی پانی ڈال کے تقریباً ہم نے اس کو ڈیڑھ گھنٹا چھوڑنا ہے نلکی آنچ پہ دم پہ پکنے کے لیے تاکہ گوشت ہمارا چی طرح سے گل جائے اور پانی کا فر بولا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کلو گوشت ہے تو تقریباً آپ کا ایک لٹر پانی اس میں جائے گا اگر آپ کا دو کلو گوشت ہے تو دو لٹر پانی تین کلو گوشت ہے تو تین لٹر پانی یا میرا تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت ہے تو میں تقریباً ڈیڑھ لٹر اس میں پانی کے ڈالوں گی یہ تقریباً دیکھیں ڈیڑھ لٹر پانی ہے وہ میں اس کے اندر کار دو لی ایڈ اس پہ میں لگا دوں گی ڈھکن اور تقریباً اس کو میں ڈیڑھ گھنٹا ہلکی دم بلی آگ پہ پکنے دوں گی تاکہ گوشت ہمارا گل جائے پھر میں باقی مسالے اس پہ آد کروں گی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس کو ہم ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس طرح دم پہ چھوڑ دیں گے آگ میں آنچ میں ہلکی کر دوں گی آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے تیز آنچ پہ اس کو نہیں پکانا یہ دیکھیں ہلکی دم بلی آنچ پہ یہ قریباً ڈیڑھ گھنٹا پکے گا پھر اس کے بعد میں اس میں باقی مسالے آد کروں گی اب گوشت ہمارا ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے دیکھیں آستا آستا اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی باقی مسالے یہ دیکھیں اس میں کالی مرچ ہے اور لونگ ہے تقریباً آٹھ ہٹ دانے وہ اس میں جائیں گے اور کوٹیوی لال مرچ ہے اگر صحابت چھوٹی گول مرچ ہو تو وہ آپ 6 دانیں ڈال دیں ورنہ میں نے آدھا ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ کا ڈال لیا ہے اور اس میں جائیں گے دال چینی کا ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہیں تقریباً چار اور اس میں جائے گی بڑی لچی اور جائفل جاویتری میں نے تھوڑی تھوڑی ڈال لیا مطلب جائفل جو ہے وہ تقریباً میں نے آدھا گولہ ڈالا ہے اور جاویتری جو ہے وہ تقریباً تین چھوٹے پیس ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں سوکھی میتی ہے اس کو بھی ہاتھوں میں ڈال کے مسال کے ڈالتی ہیں یہ دیکھیں تقریباً ایک ٹیبل سپون سکھی میتی ہے جو میں اس میں ڈال لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی چھوٹی لچی تقریباً چھ دانیں چھوٹی لچی میں ایک الماری میں سے نکال لوں جو میں اس میں جائیں گے اس میں پکھنے دوں گی اس کی بہت اچھی خشبوالی شروع ہو گئی ہے تقریباً آدھا گھرٹا میں اس کو اور پکھنے دوں گی پھر ہم میں اس کو گوشت کو چیک کروں گی کہ یہ گل گیا ہے اور پھر اس میں آٹا شامل کریں گے اور پھر اس میں آٹا شامل کریں گے اب یہ دیکھیں گوشت ہمارا بلکل ڈال گیا ہے میں ہاتھ بھی لگایا تو یہ بلکل دیکھیں نرم میں سوفٹ ہے ہم اس میں ڈالوں گی آٹا تقریباً یہ فائن آٹا ہے کچھ لوگ میدہ بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں فائن آٹا ڈالوں گی فائن آٹا اس میں زیادہ سہی رہتا ہے اس میں دیسی آٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں فائن آٹا ڈالیں یہ زیادہ بہتر رہتا ہے اب نہاری کی طرح ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا تو نہیں کرنا یہ تھوڑا سا نہاری سے کم آٹا اس میں ڈالتا ہے یہ تقریباً میرے پاس یہ 100 گرام آٹا ہے تو ہم اس میں ڈالوں گے اب آٹا ڈال کے آجتا آجتا چمچہ ہڈاتے جانا ہے تاکہ یہ مکس ہوتا جائے اور فلم بھی میں نے لو رکھا ہوا ہے اور میں آجتا آجتا اس میں مکس کر دیں گے تاکہ یہ چلا جائے اب آٹا ڈال کے تقریباً 10 سے 15 میٹ میں اس کو پکنے دوں گی پھر میں فلم تک کہ آٹے کا کچھا پان دھور ہو جائے پھر میں اس میں اس کو چھولا بند کر دوں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گے اب اس میں ڈالوں گے کچھ ہراؤٹ کر دیں گے اس کو ہم لو فلم پہ تقریباً پندہ سے 20 میٹ تک پکنے دوں گی پندہ سے 20 میٹ کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاتا ہوں یہ تقریباً تیار ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیمیں آج پہ پندہ سے 20 میٹ پکے گا تک کہ آٹے کا کچھا پاندھور ہو جائیں اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گے پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گے اس کے اوپر میں دوبارہ ٹککن دے جاتی ہے تاکہ سرکی آج پر پکزے اور تم میں اچھی طرح گوشت نورم ہو جائے ہمارا مطن کنہ دیکھیں بان کے تنگار ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر سارا اویل آیا ہوئے اور یہ بڑی چیز کی گریوی بن گئی ہے ہم اس کو ڈیش آٹ کرو گی یہ دیکھیں اس کا شوڑبہ نہ زیادہ گاڑا ہے نہ زیادہ پتلا ہے گوشت بھی ہمارا بلکل نرم گلہ ہوئے یہ دیکھیں ہم اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے یہ دیکھیں ہمارا گوشت بلکل نرم ہے گلہ ہوئے یہ دیکھیں ملکل ہڈی سے لیدہ ہو گیا ہے بہت ہی سوفٹ اور نرم ہے اب ہم اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے آپ دیکھیں یہ اتنا اچھا مدداروں کی شبودار بنایا ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں دعوتوں میں اور کھا کے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو دیکھا کریں سبسکرائب کیا کریں میں نے دیکھا آپ نے اب تک چینل کو دیکھ لیا لیکن ولوگ کی سارا دیکھ لیا لیکن سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے یہ بلکل فری ہے بس آپ نے ایک بٹن دبانا ہے تو اللہ حافظ